ہلو پیارے دوستو کیسے حال چال ہیں امید ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ اچھے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات چیت کرنے والے ہیں کیسے آپ اپنے دھیان کی جرنی کو شروع کریں مجھے یہ سپورٹ بہت اچھا لگتا ہے دھیان کرنے کے لیے ابھی تک موسم اچھا ہے تو ہم یہاں پہ کافی ریگولر آتے ہیں اگر آپ مجھے انسٹرگرام پہ فالو کرتے ہیں تو آپ نے اس کو میرے سٹوریز میں دیکھا ہوگا یہ ہمیں بہت زیادہ پیس ہے اور نیویمبر کا دوسرا ہفتہ ہے پر پھر بھی اچھا وام ہے تو مجھے لگا کہ آج پھر میں یہی پہ جاؤں گی تھوڑا سا دھیان کرنے کے لیے اور پانی کے پاس انرجی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے پر آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ اپنی جرنی کیا سے شروع کریں یہ دینا چاہوں گی کہ میں کوئی گروہ نہیں ہوں مجھے بہت زیادہ پتا نہیں ہے اور بہت پہلے تو میں ویڈیو بنانا چاہتی بھی نہیں تھی کیونکہ میں غلط انفرمیشن نہیں دینا چاہتی ہوں پر یہ میں نے کسے مہا پورش سے سنا ہے کہ آپ کو جتنا پتا ہے آپ اتنا ہی بتا سکتے ہیں تاکہ کسی کی لائف میں یہ چینج جتی جلدی آسکے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے سو جنہ کا میں نے پتا ہے بے سیکس آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ اپنی میڈیٹیشن کی جرنی شروع کریں میڈیٹیشن صرف آپ کے دماغ کے لیے آپ کی ریگولر لائف کے لیے ریلیشنشپس کے لیے کام کے لیے پروڈکٹیوٹی کے لیے ہی نہیں ہے یہ آپ کو یونیورس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے بھی سب سے بیس مادھیم ہے سو اسے آپ کو ضرور سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے ایکشلی ہمارے لوگوں کے جینے کا جنم لینے کا ارث پر مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں یونیورس کے ساتھ لیٹر اور سونر کنیکٹ کرنا ہے سو تھوڑا سا یہاں پہ بات کریں گے اور باقی ہم بات چیت گھر میں جا کے کریں گے کیونکہ سورج ڈھل رہا ہے اور میں چاہوں گی کہ میں اس سامنے کا فائدہ اٹھاؤں دھیان کروں اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کے پاس کوئی بھی ریکویسٹ ہے تو کمنٹ بار میں چھوڑ سکتے ہیں مجھے میرے سوشل میریہ پہ فالو کریں اور اگر آپ مجھے کچھ بتانا چاہتے ہیں اسے بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میرے انسٹرگرام پہ میسیج کر سکتے ہیں مجھے آپ کے میسیجز پڑھنا اور اس کے انسرز کرنا بہت اچھا رہتا ہے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں میڈیٹیشن کیا ہے میڈیٹیشن کو ایکسپلین کرنا اینہ زیادہ آسان نہیں ہے میڈیٹیشن ایک انگریش ورڈ ہے جو یوز کیا جاتا ہے دھیان کے لیے دھیان ہے فوکس اور کانشیسلی چیزوں کو کرنا جیسے ہمیں بچپن سے ہم سنتے ہیں جو بھی کرو بہت دھیان سے کرو دھیان سے تو چلنا گرمت جانا دھیان کچھ اسی قسم کی پرکریا ہے ابھی میڈیٹیشن کسی بھی بندے کو سکھائی نہیں جا سکتی ہے اور وہ کوئی بھی بندہ سٹیپس نہیں ہیں کہ یہ والے سٹیپس ہوں گے تو میڈیٹیشن ہو جائے گی میڈیٹیشن ہیپن ہوتی ہے گھٹیت ہوتی ہے پر ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں ایک پرفیکٹ سیناریو ایک پرفیکٹ سیچویشن کرییٹ کر سکتے ہیں اور وہ چیزیں فالو کر سکتے ہیں جہاں پہ میڈیٹیشن گھٹیت ہو ایسا محول کرییٹ کیا جا سکتا ہے وہ سارے سٹیپس ہم لے سکتے ہیں بہت فورشنیٹ ہوں گے اگر آپ کے ساتھ میڈیٹیشن گھٹیت ہوگی اور آپ کو اسی سٹیویشن کو سپل کو کیپچر کرنا ہے اور ہم اسی پہ کام کریں گے اسی فیلنگ کے لیے کام کریں گے اور دھیرے دھیرے وہ جو دھیان کی ڈیوریشن ہے وہ بڑھتی جائے گی اور پھر آپ کو کسی بھی پرفیکٹ سپورٹ پہ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے مدرہ میں آسان میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں آپ چوبیس گھنٹے میڈیٹیٹیو سٹیٹ میں رہ سکتے ہیں اگر نہیں آئی ہیں تو آپ ریپیٹ کر کے سن لینا مجھے بھی نہیں بتا میں نے کیا بولا ہے میڈیٹیشن کو اگر ایک آسان طریقے سے بتانا ہو کی وہ کیا ہے وہ ہے کہ اپنے برین کو کوائٹ کرنا جو کی لیٹر ہوگا یہ ہمارا پہلا مین فوکس نہیں ہے کہ برین کو شانت کرنا برٹی ایس برین کو کوائٹ کرنا برین کوائٹ ہو جاتا ہے جب آپ کا برین شانت ہوتا ہے اپنے سورس کے ساتھ اور جب آپ اپنے سورس کے ساتھ کنیکت ہو جاتے ہیں جو کی یونیورسل سورس ہے پاور ہے تو پھر وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے بس ہمارا مین مقصد فرسٹ سورس کے ساتھ کنیکت ہونا ہے جب ہم سورس کے ساتھ کنیکت ہو جاتے ہیں تب ہمیں سب کچھ پتا چل جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں so میڈیٹیشن is this کوائٹing your mind and that کوائٹنس کونا attach you to your source so میڈیٹیشن اپنے اندر جانے کی ایک ویدی ہے بہت سارے لوگوں کو باہر کا شور چاہیے ہم اندر جانے سے درتے ہیں 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 کیونکہ وہ اندر نہیں جانا جاتے ہیں جب ہم اندر جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ سارے چیزیں دوسرے کے ساتھ کنیکتر ہیں اندر جانے سے ہی میڈیٹیشن گھٹت ہوتی ہے بیٹھ کے کہیں گے کہ آج میں میڈیٹیٹ کرنے ویسے نہیں ہوگی وہ اپنے آپ ہو جائے گی بردی ایسا آپ اس سیچویشن میں باتھے ہوں گے وہ ہو جائے گی سو اندر جانا ہے اپنے ساتھ الون رہنا ہے جب وہ آپ کو سویٹ سپورٹ مل جائے گا اپنے دھیان کا اس کو آپ کو ہول کرنا ہے اندر جو سپورٹ ہے وہ 24 آرز آپ اسی سیچویشن میں رہیں گے بے شک آپ اکیلے ایک روم میں باتھے ہوں بے شک آپ اپنے کام پہ ہوں گھر میں ہوں کچھ بھی گرے آپ ہر کچھ آپ بہت پیار سے کریں گے سو اگر آپ کو میڈیٹیشن گھٹت ہو جاتی ہے کچھ سمی کی پریکٹس پر اس میں کنسسٹنسی چاہیے آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں کہ وہ مجھ سے پر میرے بس کا نہیں ہے میں نے کہا کہ آپ پھر بھی کرتے رہیں اگر آپ کے بس کا نہیں بھی ہے پانچ منٹ تو بیٹھ ستے ہیں ہم اکیلے شانت کوشش کریں اپنے آس پاس کی آوازیں سننے کے لیے ایک دن آس پاس کی آوازیں بھی شانت ہو جائیں گے اور آپ کو اپنے اندر کی آوازیں سننی شروع ہو جائیں گی وہ ہی ہمیں چاہیے بس ہمیں چاہیے ہمارے دن میں ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے پانچ منٹ نکل جائیں گے وہ پانچ ایک کنٹ کیسے بان جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں جائے گا اب جب یہ ہو جائے گا تو آپ سنٹر بان جائیں گے اپنے اب آپ ایسا ابزرور چیزوں کو دیکھیں گے پہلے آپ سایاد ہوتے تھی کسی نے بورا بیہیف کر دیکھیں گے سارا سینیریو دوسرے طریقے سے از او وچر کی اوہ اوہ یہ سیچویشن ہوئی تھی تو اس سیچویشن میں ایسا بھی ہوا اب ابزرور بن جائیں گے اپنی لائف بہت خوبصورت ہو جائے گی زندگی اب جو کچھ بھی بہت کانشیس لی بے شک وہ اپنے گھر میں کپڑے دھو رہے ہوں گے اگر آپ نے بس ایک بٹن کی کیا ہوگا پر جب آپ مدیٹیٹیو سٹیٹ میں ہوتے ہیں تو آپ ہر چیز بہت دھیان سے بہت پیار سے کنشیس لی کرتے ہیں آپ آپ کو پتہ ہے کہ ساری چیز کیسے ہو رہی ہیں سو اس کے بہت سارے بینیفیٹس ہیں آپ زندگی بہت پیارے طریقے سے جی جی بلکہ آپ زندگی اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گی پر آپ چیزوں سے بہت دیٹاچ بھی رہیں گے آپ کے expect کب ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو ریالیٹی کا پتہ چل جائے گا کی کس چیز میں دکھی ہونا ہے کس میں دکھی نہیں ہونا ہے میریٹیشن آپ کو help کرے گی فیزیکلی مینٹلی اموشنلی اور آف کورس پیرچوالی پیرچوالی ہیلی ہونا اور گرو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ہمارا اکلوطا پرپوس جس دھارتی پہ پیرچوالی گرو ہو ہی ہے مجھ پیر پیر دکیویٹی ویٹیویٹی فوکس آپ کی مجھویٹیویٹیتی now آپ پیس زیادہ امویجی آئیدیا کگی مجھویٹیویٹی بہو کی بگی آپ لگی بگی بگی مجھویٹی ہو جائے گی آپ بگی وی وی کانی صورمدیما لگی وی ملیڈیشن میرگی بگی ک کنی مگلadas و اپ اور بہت زیادہ جلدی ہم چیزیں دھونتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلا ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایسا ایک کمفرٹیبل سپورٹ ڈھونڈے ہیں جہاں پہ بیٹھ کے آپ دھیان کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو کوئی بودھ نہیں کرے گا اور کوشش کریں گے کہ جو سپورٹ ہم چونتے ہیں ہم چالیز دن کا ہم لوگ ایک سنکلپ لیتے ہیں چالیز دن میں مریٹیٹ کروں گا آپ کسی دیوتا کو ساکشی رکھ کے بھی سنکلپ لی سکتے ہیں تاں کہ آپ توڑے نہیں 40 ڈیز لگتے ہیں ایک چیز کو حیب بننے میں 40 ڈیز کا ہم لے کے چلیں گے مریٹیشن کا ایک چالنج جس سپورٹ کو اب آپ چونے گے 40 ڈیز ہم اسی سپورٹ پہ بیٹھنے والے ہیں وہ سپورٹ تھوڑا شانت ہو اچھا ہے روشنی بھی ہوگی اس میں تو اچھا ہے خوبصورت ہو اگر ویدر اچھا ہے تو ہوا آتی جاتی ہو یا پرفیکٹ ایک سپورٹ ڈھون لے اپنے گھر میں جہاں پہ آپ دھیان کریں گے کیونکہ جس سپورٹ پہ آپ بیٹھ کے دھیان کریں گے پتہ نہیں آپ کیسے انسان ہیں اگر آپ بہت پیاری ان اچھے انسان ہوں گے تو وہ جگہ چارج ہونا شروع ہو جائے گی جب آپ اس سپورٹ پہ دوبارہ سے بیٹھیں گے جو بیگنگ کا سمیہ لگتا ہے فوکس ہونے کے لیے وہ جو چارجنگ پچھلے دن کی بچی ہوئی ہوگی وہ آپ کو چارج کریں گے آپ جلدی فوکس ہو جائیں گے یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے اگر آپ بیٹھ میں بلیب نہیں کرتے تو انرژی میں تو کرتے ہوں گے کہ انرژی لاس کرتے ہیں دھیان سے انرژی بلد ہوتی ہے اگر آپ سپورٹ پہ بیٹھیں گے سب آپ نے چون لیا ہے کہ آپ کہاں بیٹھیں گے ہم اپنا آسان تیار کریں گے آسان کسی بھی کسام کا اونی کپڑا جہاں پہ بیٹھیں گے ہم سیدھا ہی اپنے آپ کو زمین پہ نہیں رکھیں گے کیونکہ آپ کی جو انرژی ہے وہ لیکھ ہو جائے گے دھرتی میں گرابیٹیشن انرژی ہے وہ آپ کی ساری انرژی کو سوک کر لیتا ہے آسان اس کے لیے پروٹیکشن کا کام کرتا ہے تو جو بھی آپ میں سے انرژی نکلے گی یا آپ یونیورس میں سے گھتھا کریں گے وہ آسان میں رہے گی آبھی آسان کوئی بھی کلر کا ہو سکتا ہے پیلا اورنج ریڈ بھی ہو سکتا ہے وائٹ بھی رکھ سکتے ہیں آپ پر کالا اور نیلا نہ ہو یہ والے رنگ آپ لے لے اور وارم قسم کا کپڑا اگر چونیں گے تو بہت اچھا ساف سو تھرہ آسان خریدیں اور اس پہ اور کچھ نہیں کریں گے آپ صرف دھیان کریں گے اور جب آپ دھیان کر کے اٹھیں گے اس کو فولڈ کر کے کسی ہائیر جگہ پہ رکھ دیں گے اس پہ پہ پہنی رکھنے اور اس پہ صرف آپ کو بیٹھنا آلاؤڈ ہے اور کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا ہے ایسا ایک آسان دیار کریں دوسری چیز ہے آپ وہاں پہ اگربتی بھی جلا سکتے ہیں دھوپ بھی جلا سکتے ہیں اگر آپ نہیں جان لانا پسند کرتے ہیں تو نیڈر نہیں ہے جو اچھی خوشبویں ہوتی ہیں وہ اچھی انرجیز کو کھیچتی ہیں اپنی طرف ان کو بہت اچھا لگتا ہے خوشبودار جگہ یہ ایک محول کرتا ہے میں ریکمند کروں گے کہ اگربتیاں جلائیں پتانجلی کی اگربتیوں کی اچھی ہے ان کی ایسنس اگربتیاں جیسی ہے کچھ اگربتیاں بہت ہی سانتر ہوتی ہیں جیسے کچھ خوشبو ایسی نہیں کچھ نیچرل سی خوشبو نیچرل ہرپس جیسی خوشبو پتانجلی کی اگربتیاں دوسری چیز ہے اگر آپ کو فلور پر بیٹھنے کیلئے آپ کو کوئی انجری ہے کوئی ڈیزیز ہے کوئی ڈیزیز ہے کوئی ڈیشو ہے تو آپ کو بیٹھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ڈی رکھ کے جیسے آپ کو بیٹھ ملے گا اپنے آپ کو دکھ دینی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کو دکھ دے کے بیٹھیں تو پھر آپ کو دھیان نہیں ہوگا آپ کا مین فوکس اسی دکھ کی طرف رہے گا میری پتھ دکھری ہے میری لتہ دکھری ہے آپ کو جہاں پہ اچھا لگتا ہے وہاں پہ بیٹھ جائیں پر آپ گرہست بیٹھ پہ مت بیٹھیں جہاں پہ آپ اور آپ کے husbands ہوتے ہیں وہاں سے دور ہیں آپ بچے کے بیٹھ سکتے ہیں پر کورسی پہ بیٹھیں زمین پہ بیٹھ سب سے بیٹھیں کیونکہ زمین میں بھی بہت زیادہ گراؤنگ افیکٹ ہوتا ہے بیٹھیں چونکڑی ماری کے بیٹھیں بچپن سے چونکڑی ماری کے بیٹھیں اور اپنے ہاتھوں کی مدرہ بنا سکتے ہیں جیسے نارمل آپ گردوارے میں جاتے ہیں انگلیوں میں انگلیاں فسا کے ایسے بیٹھ سکتے ہیں انگوٹھوں کو اٹیچ کر کے ایک ٹرائنگل بنا سکتے ہیں یا پھر اپنی انڈیکس فنگر اور تھم کو ملا کے تینوں انگلیوں کو سٹریٹ رکھ کے اپنے نیز کے اوپر ایسی مدرہ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی مدرہ بانانے میں انٹرس نہیں ہے تو فنگرز کو کراس کلیں یہ بہت اچھا ہے انڈرژی کو اپنی طرف کھیچنے کے لیے صرف ایسے اور اس کو اپنی لیپ میں رکھ لیں آپ کی پیٹ کی ہڈی ہے ریڈ کی ہڈی وہ بلکل صدی ہونی چاہیے کیونکہ جو آپ کی انڈرژیز ہیں اگر آپ لیٹر ہم اس کو بیلڈ اپ کرنے کے لیے کامیاب ہوں گے تو وہ اوپر کی طرف جائیں گی اوپر کی طرف جانے کے لیے ان کو بیس پوزیشن ہے ریڈ کی ہڈی کا بلکل صدہ ہونا جب تک آپ دھیان میں بیٹھیں گے ریڈ کی ہڈی کو صدہ رکھیں گے چونکڑی مار کے ریڈ کی ہڈی کو صدہ کر کے اور اپنی چن کو نورمل کے مقابلے تھوڑا ہائی کریں گے and this way تھوڑا ہائی کریں گے اب ڈریکشن کونسی پہ بیٹھیں کوشش کریں آپ نورثیسٹ فیسنگ کیونکہ نورثیسٹ کی بہت پیاری ہے یا اسٹ فیسنگ بیٹھ سکتے ہیں جہاں پہ چونکڑی مار کے بیٹھیں جہاں سے سورج نکلدہ ہے کیونکہ آپ کو اچھے انرجی چاہیے ویسے تو ڈریکشن لیٹر آپ کے لیے ماتر نہیں کریں گی بیگنگ میں بیگنر ہیں ہم نہیں چاہتے کوئی اور انرجی کٹھا کریں ہم ساؤت کی طرف سے ادر انرجی آپ کھج سکتے ہیں اپنی طرح ویسٹ کی طرف سے بھی کھج سکتے ہیں چہرہ نورثیسٹ یا ایسٹ ہمارا ڈیسائیڈ ہو گیا ہم کس طرح بیٹھیں گے اگلی چیزیں ہم لمبے ساؤ لیں گے برید ان انڈ برید آؤٹ کریں گے ساؤ ہم اس طرح لیں گے جب تک ہمیں وہ ساؤ لے 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 کہ ہم تھک نہیں جاتے جتنا لمبا سانس لے سکتے ہیں کہ آپ کے پیڑ تک چلا جائے اتنا لمبا لیں گے ناک سے لیں گے موں کو کھول گے نکال دیں گے something like this ہم 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 و ہم 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 اس کے بعد دھیان کر رہے ہیں وہ لوگ جو دیٹیز میں وشواز کرتے ہیں راب میں وشواز کرتے ہیں کسی نام میں وشواز کرتے ہیں ان کو تھوڑا اور بوسٹ ملے گا ان چیزوں سے کیونکہ یہاں پر آپ کی help کریں گے یہ دیٹیز آپ کی help کریں گے اللہ آپ کی help کریں گے جیزز آپ کی help کر سکتے ہیں پر جو لوگ اس کے لئے سکیپٹیکل ہیں وہ صدہ بریت سے لیٹر کوئی نہ کوئی ان کی بھی ہلپ ضرور سے کرے گا کیونکہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے پاس گارڈین انجل ہوتے ہیں ہریک کے پاس کوئی نہ کوئی کسی کے help کرے گا پر deities کو بلانا یا ان کا منتر چاند کرنا بہت بڑی energy source کرتا ہے تو وہ بہت help ہوتی ہے جب یہ ہماری منتر مالا جا آپ finish ہوتا ہے تب ہم دھیان کریں گے تیسری آنکھ پہ دھیان کو لا کے focus نہیں کرنا ہے بہت زیادہ کیونکہ پر سر دکھنا شروع ہو جائے گا بہت لائٹلی اور آپ منتر آپ نے کر لیا اب آپ چھپ کریں شاند کچھ نہیں کریں گے بس اپنے اندر جانے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو سنیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھوڑا بھٹک رہے ہیں تو آپ بریدنگ پہ کونسنٹریٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے آپ بھٹک رہے ہیں پھر سے تھوڑا نام جاپ کر سکتے ہیں بھینا مالا کے کر سکتے ہیں تو دھیرے دھیرے آپ کا دھیان لگنا شروع ہو جائے گا یہ کچھ ہفتے یا کچھ مہینوں کے بعد ہو سکتا ہے پھر یہ جو ویدھی ہے ضرور سے کام کرے گی اب جب آپ دھیان کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ڈائیٹ کا بھی تھوڑا خیال لگنا چاہیے اگر آپ نان ویج نہیں کھائیں گے سپیشلی اگر کوئی منتر جاپ کرتے ہیں بہت سارے منتر ہے جس میں آپ بلکل نہیں کھا سکتے ہیں شیوہ کے منتر تھوڑے فرگیونگ ہے آپ انیاں گارلک کھا سکتے ہیں پر آئی تھنگ نان ویج نہیں کھانا چاہیے سو اگر آپ نان ویج کھاتے ہیں تو پھر آپ منتروں سے دور رہیں آپ نارمل طریقے سے کریں پر لیٹر اگر آپ الائنڈ ہو گئے اس چیز کے ساتھ پھر اپنے آپ آپ کے اندر سے جاگریتی آئے گی کہ آپ کو نان ویج نہیں کھانا ہے تو پھر چیزیں اور زیادہ خوبصورتی کے ساتھ ہوں گی کیونکہ ہر ایک نان ویج کے ساتھ بھی ایک انرجی آتی ہے جب آپ دھیان کے لئے بیٹھتے ہیں سمیں کو آپ اپنا فوکس مد رکھیں کہ میں پانچ منٹ کرنا ہوں پر آم سے بیٹھیں جنہی در آپ سے کیا جاتا ہوں دن اوڑ چائیں بے شک وہ دو منٹ ہوا ہو دس ہوا ہو پندرہ بیس اسی طرح آپ کا سمیں بڑھتا جائے گا جب آپ کا فوکس ٹائم پہ ہوگا تو وہ صحیح دھیان نہیں ہوگا دھیان ہوتا ہے کہ کسی چیز کی جنتہ نہیں کرنی آپ کو باہر کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں you don't care اب بس ایک ہی چیز پہ ایک اندرت ہے وہ ہے دھیان آپ کو اور کوئی بھی باہری چنتہ نہیں ہے سو اگر آپ سوچتے رہیں گے کہ سمیں کیا ہوا ہوگا don't worry about it دن آپ کا دھیان صحیح طریقے سے نہیں ہوگا دوسری چیز ہے کہ بیٹھے آپ کو کبھی خجلی فیل ہوگی کہ سر پہ چہرے پہ کوئی بال آ گیا ہے یا الو پہ خجلی ہو رہی ہے یا بیک پہ ہو رہی ہے تو تھوڑی تر اس کو ہونے دیں ایسے ایمیجن کریں کہ آپ نے خجل خجل آ لیا ہے بینہ موف کیے آپ کو اپنا آسانی بریک کرنا ہے پہلے اور سوچیں کہ یہ پاس ہو جائے گا ارلیر ستیج میں ایک دو ہفتے تک یہ بہت زیادہ ہوگا آپ کے بالوں میں خجلی ہو جائے گا کبھی کچھ ہوگا تو آپ اس کو اگر وہ جا سکتا ہے اس کی طرف بہت زیادہ فوکس مت کریں اور سیکنڈ سٹیج پہ آپ سوچیں کہ کہ میں نے خجلی کر لیا ہے پر آپ نے فزیکلی کی نہیں ہے پر اگر وہ نہیں جا رہا ہے تو آپ خجلی کر لیں کیونکہ آپ اسی طرف سوچتے رہیں گے پر اکھیں اپنی آنکھیں مت کھولیں آنکھیں ہمیشہ بند رکھیں کوشش کریں کہ چونکڑی بھی مت کھولیں اور جو بھی آپ کا ہو رہا ہے اس کو کام ڈاؤن کر لیں اور بہت سارے لوگوں کی ڈاؤنگیں سو جائیں گی ایسے لگے کہ بلکل ڈاؤنگیں ہی نہیں ساتھ میں تو آپ بھی اپنی ڈاؤنگوں کو پھلا سیدھا سودھا کریں پھر سے چونکڑی میں بیٹھ جائیں دوسری چیز ہے آنکھیں مت کھولیں آنکھوں کھولنے سے بہت زیادہ اینکھیں بند سے بہت زیادہ اینکھیں بند سے بہت زیادہ اینکھیں بند کرنے سے آپ کو پتا چلے گا لیٹر میں بہت زیادہ چیزیں نہیں بتا سکتی ہوں پر جب آپ کو آنکھیں کھولتے ہیں تو آپ اسی دیمینشن میں آنکھیں بند رکھنا بہت زیادہ اینکھیں بند رکھنا بہت امپورٹن ہے اگر آپ کو پین ہو رہی ہے تو آپ کو لگتا کہ آپ کو ٹانگ سیدھی کرنی چاہیے فورسپولی مت بیٹھ رہے ہیں پھر آپ کا جو تیان ہے وہ سارا ٹانگ پہ رہے گا ٹانگ کو صدہ کر کے ہل جول کے پھر سے باد جائیں اور اکھوں کو بند رکھیں تو گلتیاں کیا ہوتی ہیں میڈیٹیشن کرنے کی ٹرائے مات کریں بہت سارے لوگوں کی گلتی میں یہ ہی ہے کہ وہ ٹرائے کرتے کہ وہ ٹرائے کریں گے میڈیٹیشن ٹرائے نہیں کی جا سکتا میڈیٹیشن ہو جاتا ہے بس آپ کو محول کرنا ہے کہ آپ کو بیٹھنا ہے شاندی میں بیٹھنا آپ نے اندر جانے کی کوشش کرنی ہے اس پلوں میں ایک ٹائم میڈیٹیشن ہیپن ہو جائے گی آپ سے بیٹھنا کیا ہے آپ سے بیٹھنا خاص بھی نہیں وہ مفور کرنے کی مجھے وہ ساتھ ساتھ جائے گی آپ نے ساتھ جائے کے بارے چیزیں بھی تک آپ کی ساتھ 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 اور آپ کو شکا بھی اندر جائیں گے آپ کی اندر جائیں گے آپ کی ہیں کہ یہ جائے گی آپ کی دوسر طور پر جائیں گے آپ کی اپنی بیڈیان آپ پہت روز وارد ساتھ جا کے بیٹھتے رہے 40 days تک وہ ضرور سے happen ہوگا اور اپنے thoughts کو control کرنے کی کوشش مت کریں thoughts آئیں گے جائیں گے وہ آئیں گے تب ہی ختم ہوں گے اگر آپ اس کو control کر کے رکھیں گے وہ دبے رہیں گے deep conscious میں وہ ہمیں نہیں چاہیے وہ آئیں اور جائیں یہ ہم چاہتے ہیں so avoid کریں اپنی جو journey ہے اس کو کسی کے ساتھ compare کرنے کے لیے یا پھر دوسری چیز ہے کہ experiences کے لیے دھیان مت کریں کہ میں ایسا کروں گا تو ایسا ہوگا کیونکہ ہرے کے experience الگ طریقے ہو سکتے ہیں شاید آپ اب اے پہ ہیں اور دوسرا بندہ دی پہ ہیں اس کی بہت پیارے experiences ہیں پر لیٹر کچھ سمیے کے بعد آپ سدھا جمپ کر کے پہنچ جائیں گے آپ وہ سارے experiences کو skip کر دیں گے اب اسپرچوالٹی میں experience سب کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہ کچھ similarities ہو سکتی ہیں لوگوں کے experience کے اندر بات سیم ڈٹو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہے تو ایسا ہی ہے تو آپ کو دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور experiences کی expectations مت رکھیں جنہا آپ desire less ہو کے دھیان کریں گے رب انہا ہی زیادہ آپ کو دے گا سو اس سے آپ دل کو چھوٹا مت کریں آپ جو کر سکتے ہیں جو کی ہے دھیان اور منترجاپ یا بھگوان کی ارادنا وہ کرتے رہیں اپنا best دیتے رہیں اپنے بھاو کو بہت اچھا رکھیں certain point پہ یا پھر certain age کے بعد آپ کو جو آپ کی پاسٹ لائفز کے پونے ہیں یا سادنہ ہیں یا دھیان ہیں وہ بھی آپ کو مل جائے گا اور میبی وہ جھڑنے کے بعد آپ سے دہ زی پہ پہن جائیں گے سو آپ اپنے ایکسپیرینسز کو کسی کے ساتھ کمپیر مت کریں اور میبی آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہوئی نہ میبی آپ کو مہینوں اور سالوں تک کچھ نہ ہو میبی بھگوان آپ کو چیک کریں کہ آپ کتنا سیریس ہیں اور بینہ ڈیزائر کہ اگر آپ لگے رہتے ہیں تو شاید وہ آپ کو بہت کچھ دے دے گا جتنا آپ ڈیزائر لیس اور چیزوں کی آس کے بینہ کام کریں گے ارہد نہ کریں گے ساد نہ کریں گے دھیان کریں گے اتنا ہی خوبصورت آپ کو ریزلٹ ملے گا دوسری چیز ہے اگر آپ کو بائدہ وے کوئی ایکسپیرینس ہونا شروع بھی ہو گئے تو کسی کے ساتھ شیئر مت کریں کیونکہ وہ ایکسپیرینس صرف آپ کے لئے ہیں اگر وہ کسی اور کے لئے ہوتے تو بھگوان سدھا وہ ایکسپیرینس اس کو بھی دے دیں انہوں نے آپ کو دیا کیونکہ آپ سپیشل ہو پر بھگوان تھوڑی دیر تک آپ کو چھاک کریں گے اگر آپ نے کسی کو پتا دیا ایک دوبار وہ چیزیں آپ کے ساتھ دوبارہ ہوں گی بٹھر بھی آپ شیئر کرتے رہیں گے تو پھر وہ سوچیں گے کہ آپ سیریس کانڈیڈیٹ نہیں ہو آپ اپنے تک رکھی نہیں سکتے ہو آپ ہسٹری کے پننے پلٹ کے دیکھ لیں کہ جو بہت مہان ادیات میں گروہ ہوئے ہیں انہوں نے کبھی کوئی چمتکار نہیں کیا ہے نہ ہی بتایا ہے کھول کھول کے کی چیزیں کیسی ہوتی ہیں تو آپ کو بھی کچھ اسی قسم کا اٹیٹیٹیوٹ رکھنا پڑے گا کہ آپ کو کھول کھول کے بتانا نہیں ہے پوکہ کئی پر آپ کو بہت سارے عدبود چیزیں فیل ہوں گی اور آپ چاہیں گے کہ لوگوں کو بھی آپ بتائیں کہ ہوتیری یہ بھی ہے پر آپ کو نہیں کرنا ہے ویسا آپ کو بہت ہی زیادہ بہت شاند اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں مانتا ہے تو آپ کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے اپنے طرف اپنے تک ایکسپیرینسز کو رکھنا ہے آپ اپنے گروہ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی گروہ ہے اگر آپ کے پاس گروہ نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جو سیم بات پہ ہو میبھی آپ سیم گروہ کے چیلے ہو یا سیم ڈیٹی کو مانتے ہو ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں کہ میں ساتھ ایسا ہو رہا ہے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے ہر ایک کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں so that's a very important information بہت بڑی گلتی ہے جو لوگ کرتے ہیں پھر ایکسپیرینسز ہونا بند ہو جاتا ہے پھر بہت اداس ہو جاتے ہیں اپنی چیکنگ کرانے کے لیے ہر جگہ مت جائے کی کیا کیا ہو رہا ہے کیونکہ آؤٹ دیر دنیا میں بہت سارے بولے لوگ بھی ہیں وہ آپ کی چیزیں اور آپ کی سادنا یا جو بھی آپ اکٹھا کرتے ہیں وہ چوری بھی کر سکتے ہیں جتنا جادہ آپ سیکرٹ رہ سکتے ہیں اتنا سیکرٹ رہیں اور جیڑے بھی رب میں وشواس کرتے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں شیوہ کے ساتھ ہے تو شیوہ کے ساتھ ڈسکس کریں رویں گلہ کریں ان سے پوچھیں وہ آپ کو سپنوں میں چیزیں بتا دیں گے وہ آپ کو بھاو میں چیزیں بتا دیں گے لیٹر آپ کو وہ بہت طریقے سے بتا سکتے ہیں اپنے ڈائیٹی کے ساتھ کنیکشن بنائیں وائے گرو جی نال کنیکشن بنائیں ہی گونا ڈیلیو ہی گونا ہلپ یو ڈیفینیٹلی کیونکہ جو یہ گروہ ہیں وہ ریڈی ہیں اگر آپ پیار سے پورے سرندر کے ساتھ ان کے پاس آجاؤ ان کی شرن میں وہ ریڈی ہیں آپ کی ہلپ کرنے کے لیے آپ کو ہندر پرسنٹ سرندر گنا ڈاؤٹ نہیں رکھنا ہے کہ نیڈڈڈا نہیں نیڈڈڈا یہ جو جیوان ہم جی رہے ہیں یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے پر یہ مینلی یہ ہمارا مقصد یہ مقصد کچھ اور ہے اس مقصد کو مد بھولے اس کو بھی ہندر پرسنٹ پیارے طریقے سے جییں پر اس کو بھی جی accepted آپ کی ہلپ کریں definitely بے نا ڈیزائر کے بہت پیار سے دھیان کریں آپ سے چیزیں مانگیں ان کی namazیں پڑھے جینس میں مانیں بایبل کو پڑھے جو جیس بولتے ہیں وہ فولو کرے جو شے بولتے ہیں وہ فولو کرے پورے سچے دل کے ساتھ اور وہ آپ کو ایسی جیزیں دیں گے جو جب شبدوں میں explain نہیں کی جا سکتی ہیں so yes دوستو یہی طریقہ ہے beginners کے لئے دھیان کرنے کا میں نے بہت زیادہ information دی ہے I hope آپ اس information کو capture کر پائیں پھر بھی میں نے بہت چیزیں simple رکھی ہیں کہ آپ کو کیسے دھیان کرنا ہے experience کی اچھا نہیں رکھنی ہے keep on doing it at least 40 دن کا اپنے آپ کو سمید دھیان کریں اور بہت خوبصورت زندگی ملے گی آپ کو so اسی طرح اس ویڈیو کے ساتھ ہم done ہے اب پلیز گائز اپنی meditation کی جرنی کو شروع کریں اگر آپ already meditate کرتے ہیں تو اپنے experience میرے ساتھ ضرور سے شیئر کریں دوستو امید کرتے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں تھوڑا سا ویلیو ایڈ کرے گا میں جلدی ملوں گے آپ کو نئے ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اور بلکل مطبولے آپ جیسے ہیں بہت پیارے ہیں آپ اس دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں all you have to do is think about it and take action that's it easy peasy lemon squeezy i love you guys so very much bye bye lalu